اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے ادھر میں نے دو دن ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرے اور میں جتنا بھی کوشش کرتی ہوں کہ ایک بھی دن کا گیپ نہیں ہو بٹ وہ ہو ہی جاتا ہے مطلب نہ چاہتے ہوئے بھی گیپ ہو ہی جاتا ہے اور جیسے کہ انڈیا میں بہت زیادہ وائرل فیور چل رہا ہے اسی طرح یہاں سعودی اریویا میں بہت زیادہ وائرل فیور چل رہا ہے تو بس میری بہت طبیت خراب ہو گئی تھی دو دن مجھے بہت زیادہ فیور آیا بس بلوگ جو ہے رہا وہ میں نے ایڈٹ کر کے رکھا ہوا تھا وائس اوبر نہیں کیا تھا تو میں نے کہا آج تھوڑا بیٹر فیل کر رہی ہوس تو وائس اوبر دے دیتی ہوں اور اس ویڈیو کو جو ہے رہا وہ میں اپلوڈ کر دیتی ہوں ابھی تو میری دو دن بہت زیادہ طبیت خراب تھی فیور آرہا تھا تو اس ریزن سے گیپ ہو گیا بہت میں جتنا بھی سوچتے ہوں کہ ولوگنگ میں گیپ نہیں ہوں اتنا ہی میرا گیپ ہو جاتا ہے کسی نہ کسی ریزن سے یا میں کبھی آلس کر جاتی ہوں ایڈٹ کر کے میں نے ولوگ رکھ ہوا ہوتا ہے وائس آور کرنے میں مجھ آلس ہا جاتا ہے اس لئے میں گیپ کر دیتی ہوں بہت میرا ہنڈر پرسنٹ بس یہ ہی ہوتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو بھی میں ولوگنگ کر رہی ہوں تو اس میں ایک بھی دن کا گیپ نہیں ہو اور یہ جو میرا ویڈیو ہے کروکری سے ریلیٹڈ یہ میری دربت خراب ہونے سے پہلے کا ہے تو جب میری دربت خراب نہیں ہوئی تھی تو میں گئی تھی دے اینڈے جیسے کہ سعودی ریویا میں جو بھی لوگ رہتے ہیں تو انہیں بہت اچھی طرح پتا ہوگا دے اینڈے کی برانچ یہاں دممام میں بھی ہے اینڈ خوبر میں بھی ہے دممام میں جو برانچ ہے تو وہ مکڈانلڈ کے جسٹ سامنے ہی ہے اور خوبر میں مجھے آئیڈیا نہیں ہے کی ہے کروکھر میں گئی میں خوبر میں ایک ہی بار گئی ہوں اور یہ جو آپ کو یہ وڈیوز دیکھ رہا ہے جیسے بھی کروکری دیکھ رہیے یہ دے اینڈے خوبر میں ہے تو میں وہیں گئی تھی اور میں فرس ٹائم وہاں پر گئی تھی اور دمام میں جو دے اینڈے ہے تو وہاں تو میرے چکر لگتی رہتے ہیں وہاں میں جاتی رہتی ہوں بٹ یہ جو خوبر والا دے اینڈے شب ہے تو یہاں میں فرس ٹائم میں نے وزٹ کیا تھا دمام میں جو ڈے ہنڈے ہے تو میں بہتیٓ ٹائم سے جا رہی ہوں تو یہ دمام سے بہتیٓ ٹائم سے اس ترانی بنا ہوا ہے شاپ تو نہیں ہے یہ بہت اچھی ہے یہاں پر بہت اچھی کروکری ہے جو ڈے ڈےینڈے دمام میں ہے تو وہاں پر کروکری ہے بچی اچھی ہے جتنےменہوں نے یہ دیا ہے جو اللہ جہاں پر خوبر میں ڈےはいڈے ہیں وہاں پرمی ہے جتنی بھی دے ایڈے لگی ہوئے تو یہ بہت ایکسپینسفruit وہ ہماری کوئی ہے کوچھ اس طرح کی وہ اکھنا خوبر میں ڈے Опی اینڈے ریال چگہ米ری ڈے آہز hasnów Pays کیونہ بھی جانتی مسئیسے بھی گئت powiedz اور یہاں لگی ہوئی ہے اور وہ سنت اللکھ رو کے لگی ہوئی ہے اور جاتیب بھی یہاں پر کرس حق شر Fried delays ان کے لئے وہ ہوتے ہیں اس نالشکر کے بات ساتھ Tonight آ لگی ہوئی ہے اور اس سے سنت اللکھ راہی نہیں ہے اور جات soap ساتھ بیا تو بہت تن کے لئے ترین کی بنے کو سنت اللکھ رائے ہیں جفتہ بین یہاں پہ ملے گیچے بلا گ causa کروچا کروچا گیا ہے اور جتنی بھی ان کے ساتھے ساتھے ہیں جانبی خیلات کے ساتھوں سے کوئلیپل ملیں گے وہ لو پرائیز و ہائی پرائیز جو لو پرائیز ہوتے ہیں تو ان کی قوالٹیی کے لیے لیے اور جو اچھے اور جھنے پرائیز کسی ہوا تھے ان کی پرائیز بہت اچھی اور بہت بہت بیسٹ ہوتی ہیں اور یہاں پر کچھ کروکری ایسی تھی جن پر بہت اچھے آفرز لگے ہوئے تھے مطلب یہ بیسٹ ڈیل تھی یہ اس طرح کے باؤل لگے تھے اور یہ سیرامک کاش پر باؤل تھے یہ 3 ریال فپری حلالہ میں کچھ اس طرح کے باؤل لگے ہوئے تھے تو مجھے بہت بیسٹ ڈیل لگی بہت اچھی مجھے یہ ڈیل لگی اور ان کا جو سائز تھا تو وہ سائز بھی بہت پرفیکٹ تھا مطلب بہت بگ بھی نہیں تھا اور بہت سمال بھی نہیں تھا ڈینر سیٹ مجھے زیادہ تو نہیں دیکھے بہت جتنے بھی یہاں پر ڈینر سیٹ تھے تو وہ بہت اچھی قوالیٹی کے تھے اور ان کے ڈیزائن بہت اچھے تھے یہ بہت سارے کپ لگے ہوئے تھے کافی کپ تھے اور ٹی کپ تھے تو یہ بہت ڈیفرنٹ ڈیزائن میں اور بہت ڈیفرنٹ کلر میں یہ سارے ٹی کپ اور کافی کپ یہاں پر اویلیول تھے اور ان کے جو بھی پرائیس تھے تو یہ فیفٹین ریال اس طرح سے ان کے کچھ پرائیس مینشن تھے باقی یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں اتنے لاغ میں یہ ریکس بنے ہوئے تھے اور یہاں پر بہت ڈیفرنٹ ڈیزائن میں اور ڈیفرنٹ کلر میں یہاں پر ان کے باؤل سکے ہوئے تھے پلیٹ سکے ہوئے تھے اس مال باؤل بھی تھے میڈیم باؤل بھی تھے اور بہت ڈیفرنٹ 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 ڈیزائن پر رکھی ہوئے تھے ایکسپلور کرنے کے لئے یہاں پر تو بہت کچھ تھا بہت وہی بات ہوتی ہے کہ یہاں پر اتنا بیگ ایریے میں سب ہی کچھ دیا ہوتا ہے کہ ون ٹائم میں وزیٹ کرنا یا ایکسپلور کرنا پوسیبلٹی نہیں ہوتی بلکل بھی نہیں ہوتی ہے بس جتنا مجھے ہو سکا میں نے ایکسپلور کر لیا تھا اور بس تھوڑے بہت مینے ویڈیوز بنا لیا تھے کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں گی یہ کروکری کا ایک پروپر ولوگ پروپر تو نہیں کہیں گے بس چھوٹا سا ایک ولوگ کیونکہ آپ سبھی لوگوں نے جتنے بھی میری کروکری کے ولوگ ہے تو وہ بہت زیادہ پسند کیے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک اس طرح کا ایک اور ولوگ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ میں گئی تھی تو وہاں پر مجھے بہت یہ دیسنٹ سٹائل میں اور دیسنٹ لک میں یہ کروکری دکھی تھی ابھی جو آپ سب نے باؤل دیکھے ہیں اسکوائر شیپ میں یہ بہت بگ سائز کے اسکوائر شیپ میں سیرمک پر باؤل تھے اور یہ بہت زیادہ ویڈیڈ تھے اور جتنے بھی یہاں پر باؤل لگے ہوئے تھے تو سب سے خوبصورت مجھے یہ اس طرح کہ یہاں پر یہ باؤل لگے تھے بہت ڈیفرنٹ ڈیزائن میں تھے اور بہت ڈیفرنٹ کلر میں یہاں پر یہ ان کے باؤل لگے ہوئے تھے لائٹ فیروزی کلر تھا اور لائٹ پنگ کلر تھا بہت پیارے یہ باؤل لگ رہے تھے اور بہت لائٹ ویڈیڈ میں یہاں پر یہ باؤل تھے اور ان دو باؤل کے ساتھ یہ اس طرح کی پلیٹس بھی دی ہوئی تھے فیروزی کلر کی پلیٹس بھی تھی اور پنگ کلر کی پلیٹس بھی تھی تو ساتھ میں یہ بہت ڈیفرنٹ ڈیزائن میں آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ان کی پلیٹس بھی اویلیبل ہیں جتنا کی یہ ویڈیو میں خوبصورت لگ رہے ہیں کروکری دیکھنے میں اسے کہیں زیادہ مجھے ریالیٹی میں سامنے سے دیکھنے میں یہ کروکری بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی مجھے سب سے اچھی اس کے ڈیزائنز لگ رہے تھے اور یہ بہت ڈیفرنٹ شیپ میں یہ کروکری یہاں پر تھی میں نے فرس ٹائم میں سرکی کروکری یہاں پر دیکھی تھی اس کے علاوہ مجھے ایک یہ باؤل بہت اچھا لگا تھا یہ گولڈن اینڈ وائٹ پر باؤل بنا ہوا تھا اور یہ ویٹڈ باؤل تھا 39 ریال اس طرح سے اس کے کچھ پرائز تھے اور آئی تینک یہ میڈ ان ٹرکی تھا میں نے دیکھا تھا اور انس کی قوالیٹی بہت اچھی تھی باقی یہاں پر یہ اس طرح کے کیٹلز لگ رہے تھے یہ اللہ کلر کا یہ اللہ کلر مجھے بہت تیارا لگ رہا تھا بہت لائٹ کلر تھا اور اس کے جو پرائز کا جو پرائز تھا وہ کچھ 13 ریال تھا اور یہ وائٹ اینڈ گولڈن کلر کا کیٹلز تھا اور اس کیٹلز کا جو پرائز تھا وہ 29 ریال تھا ادھر یہ بہت ڈیفرنٹ ڈیزائن میں ڈیشیز لگے ہوئے تھے مطلب آپ ڈیشیز کہہ لیں یا اس طرح کے گہرے باؤل کہہ لیں مطلب یہ ایک طرح سے یہ ڈیشیز ہی ہیں اس میں آپ بریانی ہے یا زردہ ہے آپ کچھ بھی اس میں بہت زیادہ کونٹیٹی میں سرف کر سکتے ہیں اور یہ بہت بگ سائز میں یہ ساری ڈیشیز یہاں پر اویلیبل تھیں اس طرح کی جو بھی بگ سائز میں ڈیشیز ہوتی ہیں تو وہ بہت پیاری لگتی ہیں دیکھنے میں اور اگر آپ کے گھر میں زیادہ گیسٹ آگئے ہیں تو جب ہی یوز ہوتے ہیں ان کا اتنا یوز نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ بہت بگ سائز میں ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں سمجھ نہیں آرہا ہے مجھے ریالٹی میں دیکھنے میں سمجھ آرہا تھے کہ یہ بہت بگ سائز کے ڈیشیز تھے اور جتنے بھی یہ بگ سائز کے ڈیشیز آپ سب کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے پرائز بھی الگ الگ مینشن تھے کسی کے 30 ریال تھے کسی کے 40 ریال تھے اس طرح کے یہاں پر پرائز مینشن تھے باقی یہ سارے جتنے بھی آپ کو باول دیکھ رہے ہیں انڈیشیز دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح کے جتنے بھی آپ کو برطن دیکھ رہے ہیں تو یہ سارے سیرامک پہ ہیں اور ان پر اچھے پرائز لگے ہوئے تھے آفر پرائز تھے اور بہت اچھی ڈیل پر یہ ساری جتنے بھی کراکری تھی رہا تو یہ لگے ہوئے تھے اور اس طرح کے یہ پلیٹس تھیں یہ بہت میڈیم سائز کی پلیٹس تھیں بہت اچھے لگے تھے اور ان پر بھی offers پرائز لگے ہوئے تھے 5.75 رہا اس طرح کے پرائز لگے ہوئے تھے گلف کنٹری میں رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بہت ڈیسنٹ لک میں اور بہت ڈیسنٹ کروکری یہاں پر دیکھنے کو ملے گی بس ولوگ کرتے ہیں یہیں اور میں یہ ولوگ آپ سب کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دینا شیئر کر دینا اور سبسکرائب کر دینا اور بہت ڈیسنٹ کو پٹن ضرور پیس کر دینا اور آنے والے جو ولوگ سے ان سب کی نوٹیفیکیشن آپ سب کو مل سکے دعوان میں آدھ رکھیے گا اللہ حافظ